اور یہ بات کان کھول کر سن لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں قوم مہدویہ میں پیدا کیا ہے اس کی مرضی تھی یہاں پیدا کیا اس کی مرضی ہوتی تو کہیں اور پیدا کرتا جب اس کی مرضی سے اس نے ہمیں اس عالی قوم میں پیدا کیا ہے تو پھر ہماری مرضی تو نہیں رہی اب اس چیز کو سمجھئے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم میں ہماری تخلیخ اور پیدائش کر دیا یہ شرف یہ عزت عطا کر دی ہے تو پھر ہمیں مہدی معاود برحق علیہ السلام والتسلیم کی تعلیمات کو آپ کے مقام کو آپ کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں جاننے کی کوشش کریں انٹریڈیوز حاصل کریں جو چیز پر کون سے ملتی ہے اس کی خدر اتنی نہیں ہوتی جتنی کے آدمی کو اپنی شخصی محنت سے ملتی ہے حاضرین محترم اللہ تبارک تعالیٰ نے بائی چوائز ہمیں مہدی کی خوم میں پیدا فرمایا ہے یہ بہت بڑا چانس ہمیں دیا ہے کہ اس چانس کا تم کتنا اڈوانٹیج لیتے ہو اس موقع کا تم کتنا فائدہ اٹھاتے ہو جو شرف جو عزت تمہیں عطا کی گئی ہے اسے تم کتنا فائدے ملاتے ہو جب ہم بائی چانس ملنے والے انعام کو اپنی پہلی پسند بنا لیں گے اپنی فرسٹ چوائز بنا لیں گے تو پھر سمجھ لیجے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان عظیم کر کے ہمیں جو چانس دیا ہے اس چانس کا ہم صحیح طور پر اڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں تب ہی جب ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو چانس دیا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے بڑا اینام ہے تو اس کے بعد ہی تصدیق کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور تصدیق کا حق ادا کرنے کے لئے جو نبوت کے احکام ہیں اور جو ولایت کے احکام ہیں اس پر خوشدلی کے ساتھ آسانی کے ساتھ عمل کرنے پر ہم اپنے آپ کو خود پا خود مائل پائیں گے